اپلیکیشن آف کلز این سائکلوجیکل ٹیسٹ اکراس کلچر سائکلوجیکل ٹیسٹ جو ہے اس کی مثال ہے جیسے آئی ٹیو کا ٹیسٹ اپنے ہاتھ سے کام کتنا اچھا کر سکتے ہیں آپ کی speed کیا ہے آپ کی intelligence کیا ہے یہ ability کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ ویلی ڈیٹ ہوتے ہیں بنتے ہیں جب تو بڑا لمبا اس میں ہارڈ ورک اور بیک گراؤنڈ ورک انوالو ہوتا ہے یعنی اس کو بڑا عرصہ لگتا ہے تو جب وہ بن جاتے ہیں تو ہر جگہ وہ ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت کم ملکوں نے اپنے لوکل ٹیسٹ بنائے ہیں اب جب لوکل نہیں ہے تو کہاں گئے ہیں تو وہ زیادہ تر ٹیسٹ جرمنی یو ایس تے اور انگلین میں ڈیویلپ ہو ہیں اور انہوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے بنائے کیلز جو ہیں وہ عام طور پر behavior یا trade کو measure کرنے کے لیے assess کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں کیا آپ نے emotional intelligence کیسی ہے یا آپ کے اندر character strength کیا کیسی ہے یا کوئی اگر وہ clinical problem ہو تو depression یا anxiety تو یہ جو scale ہیں یہ ہر culture میں استعمال ہوتی ہیں ایک method of assessment کے لیے method of assessment سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی کو evaluate کرنا ہے اس کا score نکالنا ہے اندازہ لگانے کے لیے کہ اس کی قابلیت کیا ہے جیسے جب آپ ملازم hire کرتے ہیں employee hire کرتے ہیں select کرتے ہیں آرمی نیوی یا air force میں لوگوں کو یا entry test کے طور پر کرتے ہیں اور IQ کا لیتے ہیں مختلف محکموں میں بھی اور private اداروں میں بھی تو employee selection اور employees کی ability کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک طرح psychological test استعمال ہوتے ہیں پھر educational placement کے decisions کے لیے aptitude test یعنی وہ ڈاکٹر بننا اس کے لیے بہتر ہے یا وہ artist کے لیے اس کیپٹی چھوٹ زیادہ ہے clinical اور neuropsychological diagnosis کے لیے یاداشت کی کمی عمر کے ساتھ brain کا slow ہونا head injury ہو جائے تو اس میں بھی brain slow ہو جاتا ہے clinical problems ہوتی ہیں جیسے میں نے مثال دی depression anxiety وہم خیالات تو ان سب کے لیے بھی test استعمال ہوتے ہیں brain اور behavior کو سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو brain کا test کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو behavior brain کے کس علاقے میں کوئی area میں کوئی fixture کا problem ہے کوئی chemistry کا problem ہے جس طرح اگر آپ کی ایک phase نہ light کا آ رہا اور دو آ رہے ہوں تو جو آپ کا electrician ہے وہ پیچھے جائے گا اور وہ ساری اپنی تاروں کو ادھر ادھر کر کے ان کو ہلا کے دیکھے گا کہ کس level پر problem ہے تو ہم نے بھی psychology میں یہی سمجھنا ہوتا ہے کہ آگے کس level پر problem ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں test استعمال کرنے ہوتے ہیں اب comparative research کے لیے بھی test استعمال ہوتے ہیں یعنی جانوروں انسانوں اور مختلف species کو بھی test کیا جاتا ہے کسی چیز پہ مثلا reaction time ہے کہ کتنی جلدی آپ کو ہی response دیتے ہیں تو ان میں کافی validity ہے یہ جو decision making میں سے بہت help ہوتی ہے کئی cultures میں ہیں اس میں بہت اچھی validity آئی ہے کچھ اور cultures ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے یہ جو test ہیں ان کو adaptation کی طرف لے جا کے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یا ان میں کچھ change کرنی ہے اس میں کوئی problem ہے کسی آئی ڈیا میں کوئی problem ہے مثلا وہ memory کو جس طرح سے جانچا جا رہا ہے ایک american test میں یا general knowledge کو جیسے جانچا جا رہا ہے پاکستان میں جنرل knowledge کو جب ہم لوکل لوگوں سے پوچھتے ہیں تو اب IQ کا test ہے ways اس میں ایک سوال ہے what is the distance between new jersey and new york اب ہمیں ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں ہو نہ ہمیں کوئی پرواہ ہے اور نہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہے تو جب ہم اسے لاہور میں گجرانوالہ میں پتوکی میں مطلب کسی بھی candidate کو دیں گے تو وہ fail ہوگا اس پہ زیادہ تر لوگ تو اس کی بجائے ہم اس سوال کو بدل لیتے ہوتی ہیں لاہور اور شیخ اوپرا کا فاصلہ بتا ہے یا جڑا مالا پنجاب میں ہے یا سندھ میں تو وہ general knowledge کو زیادہ بتائے گا تو cultures میں یہ کرنا پڑتا ہے پھر test کو develop کرنا test کو use کرنا اور اس کے جو psychometric issues ہیں یعنی وہ کتہ reliable ہے اس کے scores کیسے آپ تھے ہیں ہزار لوگوں پہ کیا تھا تو دس ہزار پہ جب کریں گے تو کوئی فرق آئے گا یہ cross culture psychology میں اس پہ بڑا discussion رہی ہے تو level of intelligence and cognitive abilities کے لیے بھی جو ہے وہی test use ہوتے ہیں کیا مختلف cultures میں لوگوں کی processing speed ایک جیسٹ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ملک میں ہی نہیں ہوتی کچھ لوگوں تیزی سے بات سمجھتے ہیں اور تیزی سے اس کو عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ کو بات دیر میں سمجھ آتی ہے یا سمجھ آ جاتی ہے تو action دیر میں ہوتا ہے یا ایکشن جلدی ہو جاتا ہے اور سمجھنے سے پہلے تو جو لوگ زبان کے تمہار سے فرق ہیں یا کلچرلی فرق ہیں دوسرے سے مختلف تہذیب اور کلچر سے بلانگ کرتے ہیں تو ان test پہ وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کیا وہ کلچر کی وجہ سے ہیں یا اپنی ذاتی ability کے حسابتے ہیں پھر کچھ کلچرل نورمز ہوتے ہیں آپ کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں سب فالو کرتے ہیں نورم نورم اسی کو کہتے ہیں جس کو سب فالو کرتے ہو اس سے آپ کا response pattern مختلف ہوتا ہے تو یہ جو systematic فرقات ہے نا ہمیشہ ایک ہی طرح کا فرقار ہوتا ہے response style میں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا cultural background میں test کو جواب دینا انکستاری سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرے جیسا کہ انہوں نے ایشن کلچرز یا Japanese اور American میں دیکھ ہے جو individualistic cultures ہیں جو ذاتی خوبیوں میں بہت یقین رکھتے ہیں اور ذاتی خوبیوں کی بنیاد پہ ہی وہ زندگی میں مقام بناتے ہیں جبکہ ایشن کلچرز میں family bonding اور دوسری طرف ہمارے ہاں وہ جو ایک کلچر ہے کہ آپ کس کے بیٹا ہے کس کی بیٹی ہیں کون آپ کا رشتہ دار ہے کس برادری سے ہیں اس کی بنیاد پہ بھی آپ کو کچھ اہمیت مل جاتی ہے کوئی رستے کھل جاتے ہیں کوئی مستقبل سمر جاتا ہے کوئی آپ کو کہیں داخل کر لیتا ہے کوئی جوب دے دیتا ہے یہ چیز individualistic culture میں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کے test پہ یا اپنی ذات کو کی ability کو نمائع کرنے کے لیے وہ بڑی کوشش کریں گے تو یہ فرق جو ہے اس کے بارے میں ایک آیا ہے کہ کوششلی رسپانڈ کرنا احتیاط سے کرنا موڈریشن سے کرنا یعنی ہمیشہ average response دینا extremely دینا کہ مجھے بہت پسند ہے یا مجھے بلکل پسند نہیں ہے میں ہمیشہ اسے کرتا ہوں یا میں ہمیشہ اسے نہیں کرتا completely disagree completely agree اس کی بجائے لوگ middle میں آتے ہیں جیسے 1 to 5 کے scale پہ 3 کا respond کرتے ہیں یہ typically Asian culture میں نظر آیا ہے تو ٹیسٹوں کے حوالے سے یہ کچھ باتیں تھی جو کہ دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں cross cultural research چھ باتیں